دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ اللہ کے رستے میں دیکھ کے جہنم سے بچ جاؤ اگر کچھ نہ ہو سکے تو خجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو اگر یہاں بھی زوق یعنی خجور بھی پوری نہیں خجور کا ایک ٹکڑا ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کے غریب بڑے ہیں بڑے اللہ قراب ہیں مارے بڑے ہیں پوری نہیں پڑتی اس سے آگے بھی جانے ہیں کہ ادھر ہی رہنے ہیں دیکھو یاد رکھو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرما ہے صدقہ دیچہ ذمہ لگا دیا ہے اور امیر بیچارہ بھی وہ غیر دفاؤلت جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں مسجد کو مدرسے کو گلی بنانے والوں کو قبرستان بنانے والوں کو غریبوں کو بیواؤں کو سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانے ہو اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائے ہیں تو لوگ اس طرح شکوا کرتے ہیں دے چاہے نہ دے تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے رستے میں کچھ دینا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹری قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ظلے میں ایک یونیورسٹری قائم کر دی اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا تعلیم جافتہ ہو گیا تو آپ نے یونیورسٹری کا کام ہی کی ہے لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے اپنی قربانی کے لحاظ سے محول کو سخاوت کا رنگ دیں محول کو ذوق کا رنگ دیں